بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی بیج اور موسموں کے موجزات پر اس وقت تک اعتبار نہ کریں جب تک آپ محنت نہیں کر لیتے اللہ کی تمام نعمتیں اور سارے خزانے آپ کے منتظر ہیں آپ نے صرف ان تک پہنچنے کا پلان کرنا ہے اور آپ نے آغاز کر دے رہے ہیں میں ہوں شاہد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں Know Yourself خواتینوں حضرات آپ میں ایک ایسی خوبی ضرور ہے جس کی اس دنیا کو اشد ضرورت ہے اس خوبی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایک تاجر جو استاد بھی تھے مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے ایک ہامتہ کامتہ ہوا پسینے میں شرابور شخص داخل ہوا اور اس نے کہا امام صاحب جو بحری جہاز آپ کا تجارتی سمان لے کر آ رہا تھا وہ راستے میں ڈوگ گیا تو امام صاحب نے بڑے اتمنان سے کہا الحمدللہ اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے لگ گئے ابھی تھوڑی دیر بعد گزری تو وہ شخص دوبارہ آیا تو اس نے کہا امام صاحب وہ خبر جھوٹی تھی جہاز بالکل خریت سے سمندر پر لنگر انداز ہو چکا ہے آپ پھر مسکرائے اور امام نے کہا الحمدللہ اس پر ایک شاگرد نے پوچھا امام صاحب جب پہلی دفعہ اس شخص نے خبر دی کہ جہاز ڈوب چکا ہے تو آپ نے کہا الحمدللہ جب دوبارہ اس نے کہا کہ جہاز خریت سے ہے آپ نے پھر کہا الحمدللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو امام صاحب مسکرائے اور جواب دیا کہ جہاز ڈوبا تو اللہ کی مرضی تھی اب اگر جہاز بچ چکا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے اس دنیا میں ایک قانون موجود ہے جسے کہتے ہیں law of attraction یعنی قانون کشش اس کی مثال بڑی ساتھ ہے ہمارے ارت گرد ہر وقت لہریں موجود ہیں اگر چیک کرنا ہے تو آپ ریڈیو کو لے لیجئے آپ اس کی فریکوینسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں آپ کو کوئی غم زدہ خبر سنائی دے گی اگر آپ اسے نہیں سننا چاہتے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو خوشی والی خبریں مل جائیں گے آپ کا موڑ اور مزاج بھی اسی خبر کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اب ایسا نہیں ہے کہ اس کمرے سے غم زدہ لہریں چلی گئیں یا اس ریڈیو میں وہ موجود ہی نہیں دراصل ہوا کیا کہ آپ نے فریکوینسی ہی خوشی والی خبروں کی سٹ کی ہے آپ غمگین خبریں سننا ہی نہیں چاہتے اس لیے ہر طرف سے لہریں آپ کو خوشی کی خبر سنانے پر مجبور ہیں بلکل یہی معاملہ قانونِ کشش کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو حرکت میں لے آتا ہے جب آپ شکر گزاری کی فریکوینسی سٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اپنا رخ آپ کی طرف موڑ لیتی ہیں اگر آپ ناشکری کی طرف جائیں گے تو شکر والی لہریں آپ کو کور کر ہی نہیں سکتی وہ آپ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی کیوں؟ کیونکہ آپ نے فریکوینسی ہی ناشکری کی سٹ کی ہویا یعنی آپ کی زندگی میں اگر رزق، دولت، پیسہ، فیملی اور پڑوسی ٹھیک ہیں یا آپ ان سے خوش ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان پر شکر گزار ہیں اور جس بات کی آپ کی زندگی میں قلت ہے فقدان ہے جس چیز کی کمی ہے حضور آپ اس پر ناشکری کرتے ہیں انتخاب آپ کی مرضی کا ہے کہ آپ شکر گزاری کا چینل سٹ کرتے ہیں یا خود کو ناشکری پر ٹون کرتے ہیں آپ ایک دفعہ تینکس، جزاک اللہ، شکریہ بول کر تو دیکھیں حضور آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی آپ کے انگ انگ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہی وہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا آپ یہ عمل کر کے دیکھئے ساری کائنات کے راز آپ پر اس طرح کھل جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جنابے والا یاد رکھیے اگر زندگی آپ کے ساتھ نہیں چل رہی تو آپ پریشان مت ہوں شاید وقت آپ کو کسی اور طرح سے لے کر چلنا چاہتا ہے آپ راستہ بدل کر دیکھئے حضور مقصد نہ چھوڑیے کیونکہ ہو سکتا ہے سڑک تبدیل کرنے سے آپ کو آسانی ہو جائے لیکن اپنی کوششیں تیز کریں مقصد سے پیچھے ہٹنا چھوڑ دیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حامی و ناصر